بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لوکی اور چنے کی دال اور تڑکے والے چاوال مزیدار ڈش یہ دیکھیں چنے کی دال میں نے پہلے بے گوکے رکھی ہوئی تھی اب میں اس کو اس کے اندر لوکی ڈال رہی ہوں لوکی جو چھوٹی والی لوکی ہوتی ہے آپ لوگ بھلوک دوں کہتے ہیں شاید یہ ڈالی میں نے اس کے اندر تقریباً ایک پورو چنے کی دال اور دو لوکی ہے پہلے میں نے چنے کی دال بے گو دی تھی دو چکن کے پیس اس سے اتنا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ کو کچھ اور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی ٹیمارٹر ڈالیں میں نے تین ڈالیں ایک ہری میریٹ ڈال دی ہے خوشبو کے لیے دو ڈال دی ہے لسن پورا ایک جوا جو ہوتا ہے پورا لسن چھیل کے ڈال دی ہے سب کچھ ڈال دی ہے میں نے گرہ مسالہ بغیرہ نمک مرچے ایک چمچ چھوٹا دوسرا بھی ڈال دیا تھوڑی کم لگ رہی تھی مجھے تو میں نے کہا دوسرا بھی ڈال دیا ساتھی ایک چمچ نمک میری بو مجھے کہتی تھوڑا سا نمک اور ڈالیں تو لہذا اور ڈال دیا نمک میں نے اس میں حلدی ایک چمج چھوٹے چھوٹے چمجی ہے میرے پاس دھنیا اس کو ہاتھوں سے مسل کے ڈالیں گے کچھ اس کا چسکا ہے مجھے ہاتھوں میں مسل کے ڈالنے کا بڑا یہ اپنا ایک مزہ ہے یہ میری والدہ مرحوم اللہ نے جنت تصیب کرے وہ اس طرح ڈالتی تھی اور ہمیں بتاتی تھی اور سابت کو ٹوٹی بھی دھڑا مرچ ایک چمج اس کا اپنا مزہ آتا ہے جب موھ میں آتا ہے اس سے نقصان نہیں ہے یہ تکلیف بھی نہیں کرتے کسی کے سم کی اب ہم اس کو بند کر دیں گے اجوائن اس لیے ڈال دیں ہوں کہ یہ جو چنی کی ڈال ہے یہ پیٹ میں گڑ بڑ نہ کریں گڑ بڑ گھوٹالا بھی کر دیتی ہے لیکن اجوائن ڈالنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اب میں اس کو ڈھکوں گی اب دیکھیں ہو گئے ہم نے تیار کر لیے تنی دیر میں تقریباً پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں اس کو پکنے میں کیونکہ ایک جان کرنا ہے دونوں کو اب میں ان کو گھوٹ رہی ہوں تاکہ ایک سے ہو جائیں اور دیکھیں بڑا خوبصورت اور یقین کریں جب آپ کھائیں گے تو بہت لطف آئیں گے لطف اندوز ہوں گے بہت مزید آ رہی ہے اب میں اس میں تڑکہ لگانے لگی ہوں پیاس کا تڑکہ یاد رکھئے گا چنے کی دال میں صرف مسور کی دال میں اس کا لگتا ہے تڑکہ لسن کا اس میں پیاس کا تڑکہ باتوں کا بھی تڑکہ ہوتا ہے لیکن ہم پیاس کا تڑکہ لگا رہے ہیں اپنی دال میں بہت پیاری خوشبوٹھی ہے یقین کریں بہت اچھی یہ سبر ہی ہے روزہ سبر کا نام ہے کہ اتنی دیشیز ہم اپنے سام میں تیار کرتے ہیں اور پھر بھی سبر کرتے ہیں اللہ کی حکم پہ اور یہ رزک اب اس کے ساتھ میں دیکھیں میری دال تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے ساتھ چاول تیار کریں گے چاول کے ساتھ مجھے ایک ٹوٹ کا یاد آ گیا جب چاول بھگوئی ہوئی ہے اگر اس کا پانی ہم رکھ لیں کسی بوتل میں اور اس کو چہرے پہ لگائیں ٹیشو سے یا رومال سے تو چہرہ روز روز صاف ہوتا ہے یہ پیاز میں پیاز چاول کے لیے براؤن کر رہی ہوں تقریباً آدھا کلو سے زیادہ چاول ہے پیاز براؤن ہو چکی ہے میری اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ پیاز میں لسن ادرک کا پیسٹ کی جب پوشبوٹتی ہے اور مزہ دوبالہ کرتی ہے یہ لسن ادرک ہاں تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ نمک ڈال دیں پہلے ایک چمچ نمک ہاں دی سی چمچی وہ خلدی اور مرچے بھی تھوڑی سی مسٹ تیسٹ کے لیے ورنہ وہ نمکین سا بلکل پھیکا سوجاتا ہے سب دھنیا اور صاف جو میں دردری سی میں نے اس میں کوٹ لیا اور دیکھیں میں اس میں ڈالتی جاری موڈ راؤن ہوں گے ٹیمارٹر بس کٹ کے اور اس میں ڈال دیا وہ اسی میں ہو جائے گے اب میں اس میں پانی ڈال دیا اتنا کہ اس کی چاولوں کے برابر میں نے چاول بھوکے رکھے ہوئے تھے برابر کے برابر میں نے پانی ڈالا اور ساتھی ہو جائیں گے اب ہم اس میں انشاءاللہ بسم اللہ رحمان الرحیم چاول ڈالنے لگے بسم اللہ ماشاءاللہ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ چاول تیار ہوگے ہمارے تڑکے والے بڑے مزیدار خوشبو آریے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مزیدار مزیدار اب آپ اسے ٹرائے ضرور کریں اکثر گھروں میں یہ لوکی اور چنک دل نہیں کھائی جاتی پاکستان زندہ باد اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی